اسلام علیکم حسن مسکراتے خوش اور آباد رہے تو پشور اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں تو میری پیاری بہنوں کا مزید ٹائم ویس پناہ کرتے ہوئے آج کی ٹپ نمبر بنی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح سے پیمپر کے پیکٹس لاتے ہیں تو ان کے یہ اوپر کے پیکٹس جو ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی مت پہنکے انہیں سمحال کر رکھیں تو میں آج آپ کو اس سے اتنی اچھے اچھے ارگنائزر بنا کر دکھاؤں گے کہ آپ کو دو احرانوں پریشان رہ جائیں گی تو اس طرح سے یہ دیکھیں سیرو کوسٹ میں ہماری اتنی اچھے ارگنائزر گھر میں ہی ریڈی ہو جاتے ہیں ہم سب کے گھروں میں اس طرح سے ٹیشو کے اور پھر نیٹ کے اس طرح دبٹے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور انہیں ذرا سی کوئی خونچ لگ جائے تو فٹنے لگ جاتے ہیں فٹتے ہی چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے اپنی نئی شالز کو تو اس طرح ہم اپنے اس طرح سے شوپرز میں جو کبھی کبھی بار استعمال ہوتے ہیں رکھ کر اور محفوظ کر سکتے ہیں یقین کریں یہ الماریوں میں زیادہ جگہ بھی نہیں گیرتے اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور وقت پر ہمیں ہر چیز اپنی جگہ پر مل جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم چھوٹ چھوٹی ٹپس کو آزما کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے تو پیاری بہنیں مجھے سپورٹ کر رہی ہیں ان کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک سے اس کا عجر دے تو اسی طرح ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اگر ٹپ پسند آئی ہے تو ہم میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو اس طرح ٹپ نمبر ٹو ہے جب بھی ہم اپنے بچوں کے اس طرح سے کپڑے رکھتے ہیں تو یقین کرنے سمالنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اس طرح اگر ہٹ والے کپڑے ہیں تو اس طرح اس کی کیپ کے اندر فولڈ کر کے اور اس طرح ہم اپنے شوپرز میں رکھ سکتے ہیں یقین کریں جب آپ کو چاہیے ہمیں ایک پیکٹ نکالے کبھی شلوار گھوم ہو جاتی ہے تو کبھی اس طرح سے ہماری پریشانی کا حل ان بیکار اور فالتو شوپرز سے نکلتے ہیں تو اس طرح ہمیں اپنے شوپرز کو اس طرح سمال کر رکھ لینا چاہیے یقین کریں اگر ہمیں اس طرح کی چادر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تو اس طرح ان شوپرز میں رکھیں کیونکہ یہ کبھی کبھی استعمال میں آتی ہیں اس طرح رکھ کر اور اسے ہم کہیں بھی اپنی علماری میں اور ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں اگر کافی ٹائم کے لیے محفوظ کرنا ہے تو یقین کریں اس میں رکھ کر آپ اپنی پیٹی میں علماری میں ٹیچی اور بیکز میں رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پر مل بھی جاتے ہیں تو اس طرح ٹپ نمبر تری یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے شوپرز اگر ہماری بڑے سائز کے ہو تو اسے ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے فالڈ کر کے اور اس کے اندر ہول بنا کر اس کے اندر اس طرح سے کوئی بھی کارڈ ہوتے ہیں ہماری گھروں میں اسے رکھ کر اور یقین کریں یہ اتنا چھوڑنائزر بن جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے تمام تر کپڑے اسی میں آ جاتے ہیں اور علماری میں بلکل بھی میسی میسی سا نہیں لگتا اور اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹپ پسند آئے تو کائنلی مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اسی طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو وقتاً فر وقتاً مل سکے تو اسی طرح سے دیکھیں اپنے بچے کے تمام طرح موٹے موٹے کپڑے اس کے اندر رکھ کر اور جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو تو اس کے اندر سے ہم نے ایک سوٹ کا پیس نکال ہو اور اسی استعمال کر لیا تو ہے نا سب دس ٹپ زیرو کوسٹ اگر اسی طرح سے میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیجئے اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ٹپ پسند ہے تو مجھے چھوٹا موٹا میسیج بھی لازمی کر دیجئے اس طرح اپنے بچوں کے کپڑے آپ سمحال کر رکھ سکتے ہیں اس طرح انہیں تیہ لگاتے لگاتے اس کی کیپ کے اندر رکھ کر یقین کریں یہ کبھی بھی اس کی تیہ خراب نہیں ہوگی اور آپ کو شلوار کمی ایک ہی جگہ پر مل جائے گی تو اس طرح ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہیں ہماری زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اس طرح کے اورگنائزر ڈھیر و ڈھیر مارکٹ میں لیکن ان کی پرائس ان کا انسان حیران لے جاتا ہے تو اس طرح سے اپنے فضول پیمپر کے پیکٹ کو استعمال کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں مجھے پیارے پیارے میں ویڈیو آپ کے لئے بناتے ہیں ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں آپ سبسکرائب کریں تاکہ یہ ہمارے لئے آپ کی طرف سے پیارے محبت ہوتی ہے سبسکرائب اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو سیجھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اسی طرح سے اپنے کپڑوں کو سمحال کر اپنی زندگی کو آسان بھنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ٹائم نکال سکتے ہیں پہم پر ہر گھر میں آنا تو معمولی سی بات ہے ان پیکٹس کو ہم سیدھا سیدھا کٹنگ کر کے انہیں اپنی بچھونیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے لئے پیاری پیٹ بچھونیاں گھر میں ہی زیرو کوسٹ میں تیار ہو جائیں اس طرح سے ان پیکٹس کو ہم اپنے کپڑوں میں لگا کر بھی بیکس تیار کر سکتے ہیں جو تھیلے ٹائپ ہوتے ہیں اسے بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو سکیں ہمارے گھروں میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس آنے یہ معمولی سی بات ہے تو اسے استعمال کر کے ہم اپنے زندگی آسان بنائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے بیبی بوائی کے کپڑے ایک طرف اور بیبی گھل کے کپڑے اس طرح سے ایک طرف اورگنائز کر کے رکھ دیں اس طرح سے اس کی تیار لگا کے رکھیں تاکہ آپ کو جب بھی ضرور ہو تو اس کا ایک پینڈ نکالیں اور اپنے بچوں کو ویئر کر دیں تو اس طرح سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں کہ اتنی زودت سے اس کی تیار لگ جاتے ہیں اور یہ کپڑوں میں بھی آسانی سے ارجسٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں تھری پیس سوٹ ہے تو اسے اس طرح سے اوپر نیچے رکھ کر تینوں سوٹوں کو اس طرح سے تیار لگائیں اور اگر کیپ ہے تو کیپ کے اندر فکس کر دیں ورنہ تو اسے شلوار کے اندر شلوار کی نیفی کے اندر فکس کر دیں تاکہ آپ کی تیب بلکل بھی خراب نہ ہو تو ہے نا سبھر دست آئیڈیا اگر کوئی بھی ٹپ پسند آتے تو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیجئے تو اسی کی طرح ہماری زندگییں آسان بن جاتی ہیں بچوں کے تمام ترپی جامعے اور ہائنک وغیرہ الگ الگ اس طرح سے شوپرز میں رکھے تاکہ آپ کو جیاد ہو اور جب بھی ضرورت ہو ایک شوپر نکال اور اپنے بچوں کے کپڑے نکال لے تو آج سے آپ اپنے گھروں میں اسی طرح کے ارگنائزر بنایا آپ اپنے بچوں کے اس طرح کے کمبل بلینکٹ وغیرہ محفوظ کرنے کی ضرورت پیش کریں تو اس طرح آپ اپنے بی بی بوائی کے جو بھی یہ کمبل وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح اس کے شوپرز میں رکھیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہی اس کی زیادت ضرورت پڑتے ہیں تو اس طرح محفوظ کر کے یا تو علماریوں میں رکھ دیں یا پھر اپنے ٹیچیز وغیرہ میں اس سے ہوتا ہے کہ اس سے نہ تو شوپر پڑتا ہے اور نہ ہی ہمارے بستر وغیرہ گندے ہوتے تو ہوئے نا یہ ایک قسم کا بچوں کا بستر کا بیگ تو اس طرح اپنے بیگوں کو اگر ہم نے محفوظ کرنا ہے تو ان پرس کو ہم اس طرح سے شوپرز میں ڈالیں اور اس کو سمحال کر رکھتے کیونکہ ہمیں کبھی کبھا ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح سے ہم ان شوپروں کو استعمال کر کے اپنی زندگیاں آسان بنا سکتے ہیں اس سے نہ تو اس کے اوپر مٹی گھٹا چلتا ہے کہ اس کا موٹا اتنا شاپر ہوتا ہے اپنے بچے کی تمام تک گرمی سے دیکھے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ